اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں سب یہاں پر دودھ اُبل رہا تھا ساتھ ساتھ میں نے چھولے بوائل کرنے کے لئے رکھے تھے اور یہاں پر انڈے میں اُبالنے کے لئے رکھ رہی تھی اور چھولے جوہنا میں نے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بھگوئیں سادھے پانی میں واش کر کے اس کے بعد میں نے بوائل کرنے رکھیں اتنی جلدی گل گئے نا چھولے کے پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ گیس بھی آپ کو پتہ ہے کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے سو یہاں پر جوہنا میں اڈے اُبال رہی تھی اور یہاں پر لی ہے میں نے بڑی والی تین پیاس اور یہاں ساتھ ساتھ بن رہی ہے میری چاہے اور چھولے میں دیکھ رہی تھی دیکھیں یہاں پر کتنی جلدی سے جوہنا بھگوئے چھولے بہت جلدی راڈی ہو جاتے ہیں یہاں پر میرے اڈے بھی اُبال چکے تھے اور یہ میں دکھا رہی تھی آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ چٹک چکے تھے اور بس ابھی میں اس کو تھنڈے پانی سے واش کروں گی ایک اور پھر اس کو چھیلوں گی پیل آف کر کے میں ابھی نماز پڑھنے گئی تھی اور یہ میں نے کل بنائی تھی دال مسور کی تو جوہنا وہی بجیویں یہاں پر میں نے نکال کے رکھی تھی فریج میں رکھنے کے لیے تو یہاں بنا لیا میں نے پیاس کا پیسٹ یہاں بنا لیئی ڈیمارٹی کی پیوری یہاں پر جوہنا میں نے لیسندر کا پیسٹ بنا لیا اور میں نے ہر چیز جوہنا الگ الگ سے پیسٹ بنائی ہے وہ ایک ساتھ نہیں پیسا کیونکہ اس کا جوہنا ہر چیز کا فلیور ایک الگ الگ طریقے سے آتا ہے سو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک انڈا جو ہے نا وہ زیادہ سافٹ ہو گیا تھا اور میں نے جو ہے پیلے انڈوں کو فرائی کیا ہے انڈے تھیل میں فرائی کرنے کے بعد میں نے لہسان دکھا پیس ڈال دیا اور اسے اچھے جو ہے نا وہ فرائی کروں گی میں تاکہ جو لہسان اور ادرک کا کچھا پندہ وہ نکل جائے بہت مزے کا کھانا بنا ہے بہت مزے کا اور جو ہے نا یہاں پر میں نے تھوڑے سے گرمہ سالے لیے تھی تو وہ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اور وہ میں نے ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کیا کیونکہ ان کا بھی ایک الگ فلیور ہوتا ہے اور اتنا مزے کا سالن بنا تھا یہ انڈے آلو کا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ گھر میں بنایا ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے یہ بہار سے ہم نے کھریدا ہے بچے کھا رہے تھے تو یہی بھور رہے تھے کہ ممہ بلکل نہیں لگ رہا کہ یہ گھر میں بنایا ہے سالن اور یہاں پر جو ہے نا ایسے ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تو یہ گلڈن براؤن ہو جائے گا ابھی میں ڈالوں گی پیاس یہاں پر جو ہے نا دیکھ لیں میں نے دو بڑی پیاس لیں تھی تو اس کا اتنا ہی پیسٹ بنا ہے تین لیتی آئی تھی یا دو لیں تھی بڑی والی لیں تھی سو یہاں پر جو ہے نا اچھے سے ہم پیاس کو فرائی کریں گے اور یہاں پر جو بیسک مسائلیں ہیں وہ ایڈ کروں گی نمک ایڈ کروں گی تھوڑا سا بکرز میں نے جو چھولے عبال رہی تھی اس وقت بھی نمک میں نے ایڈ کیا تھا زرہ سا تو اس وجہ سے میں یہاں پر بھی زرہ سا ہی ایڈ کروں گی زیادہ نہیں کروں گی نمک ڈال کے بھون لیں گے تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے میں نے یہاں پر اس کو میں فرائی کر لوں گی تھوڑا سا ہلا لوں گی اب جو ہے میں ڈالوں گی پیسی ہوئی میرچ اور ہماری جو یہ میرچیں ہیں پیسی ہوئی یہ بہت زیادہ تیز ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے ہلکی ڈالی ہے اور کیونکہ ثابت مرچے بھی ڈالی ہے میں نے جسے کھانا ہوگا مرچے سپائس وہ جو ہے نا مرچ کو توڑ لے گا سالن کی پلیٹ میں اپنی یہ میری چائے تھی چائے کے بغیر تو شامی ہے دوریا اور سردی اتنی ہیں یہاں پر پیوری ٹیمارٹر کی ڈالوں گی میں ابھی مسالہ اچھے سے بھون جائے اور مرچے میں نے اس لیے کم رکھی ہے کیونکہ بچے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور سردیاں ہیں زیادہ تیز مرچے مو پہ بہت لگتی ہیں بچوں کے تو چھولے میں دکھا رہی تھی یہاں پر بہت اچھے سے گل چکے تھے یہ اور مسالہ بھی میرا فرائے ہو گیا تھا اچھے سے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں لائک شیئر سبکرائب کریں اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اگر دیکھا کریں تو اور یہاں پر ٹیمارٹر کی پیوری میں نے ڈال دی تھی اور اسے اچھے سے جو ہے نا فرائے کر لوں گی پتیلی مجھے چھوٹی لگ رہی تھی اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کھلا ہوا جو نونی سٹک کا پین ہوتا ہے پین نہیں نونی سٹک کی جو کڑھائی تھی میں نے وہ ایکسینج کر لی تھی سو دیکھیں ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد کلر کتنا چینج ہو گیا اور بس یہ اچھے سے دیکھیں اس کا جو ہے نا تیل سیپریٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں چھولے ڈالوں گی اور ابھی جو ہے نا میں نے یہ چینج کر لی ہے کڑھائی اور یہ میری بہت کڑھائی جو ہے نا وہ پرانی ہے تیل سیپریٹ ہو جائے گا تو میں چھولے آئٹ کروں گی یہ ہزبینڈ کی فرمائش پہ بنی تھی اور صبح آرڈر کر کے گئے تھے کہ بھائی آج جو ہے نا وہ تم ڈینر میں کھانے میں یہ بنانا سو ظاہر سے باتیں وہ کہہ کے گئے تھے تو جو ہے نا میں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ بچے یا ہزبینڈ بولیں تو وہ ڈش میں نہ بناوں کوشش میری ہوتی ہے کہ بس جو بھی بول کے گئے ہیں ہزبینڈ یا بچے تو وہ بنا لی جائے سو یہاں پر جو ہے تیل دیکھیں اچھے سے سیپریٹ ہو گیا یہاں پر اور اب میں چھولے آئٹ کر رہی ہوں اور چھولے میں نے زیادہ نہیں لیے تھے اور زیادہ چھولے بھی بہت برے لگتے ہیں اور چھولے ہی چھولے موں میں آتے ہیں چنے کہتے ہیں بعض لوگ بعض لوگ چھولے کہتے ہیں تو جو ہے نا اس وجہ سے میں نے بس اتنے لیے تھے سمجھ لیں یہ ایک پاؤ ایک پاؤ ہی ہیں ایک سے ڈیڑھ پاؤ ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہے میری فیملی کے اکارڈنگ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہیں یہ کہ جو ہے نا بچے جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو اپنا لنج جو ہے نا اپنا گھر سے لے کے جاتے ہیں سو اس وجہ سے جو ہے نا میری لیے بلکل ٹھیک تھے یہ اور بہت مزی کی ٹیچ بنی تھی سب نے بہت اچھے سے کھایا ہے کھانا اور میں یہاں پر الگ الگ کر کے دیکھ رہی تھی کہ تیل سیپریٹ ہو تو میں شوروہ ڈالوں تھوڑے سے گریوی اور ابھی میں وائز آور کر رہی ہوں مائی لیڈ گئے بھی یہ محمد اور مغنی کھیل رہے ہیں کل محمد کا اور عبد الرحمن کا پیپر ہے دس جنوری ہے کل سو یہاں پر دیکھیں تیز اچھا میں نے تیز چولہ فلیم کر دیا تھا تاکہ جلدی سے یہ جو ہے وہ بھون جائے اب میں یہاں پر چھولو کا جو بائل وارٹر تھوڑا سا بچاتے میں نے وہی یہاں پر ایٹ کیا ہے تاکہ جو ہے نا اس میں اسی کا جو ہے نا فلیور انہنس ہو گیا ہے اور ویسے الگ سے پانی اور لنگی میں ٹیپ وارٹر نلکہ وارٹر اور اللہ کا شکر ہے ابھی گیس ہماری تھوڑی سی ٹھیک آ رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ریسپیز اپلوڈ بھی کر رہی ہوں اور یہاں فرائے انڈے ڈال دیئے تھے میں نے اور انڈے بھی ماشاء اللہ سے میں نے زیادہ لیئے تھے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ لنچ لے کے جاتے ہیں یا ڈینر لے کے جاتے ہیں شفٹ ہوتی ہے یا جو بھی ہے بچے اپنے گھر سے لے کے جاتے ہیں میرے بچوں کو بہار کا بہت کم پسند آتا ہے سو یہاں پر جو نا لاسٹ میں میں زیرا اور کالے مرچ اور میتھی سوکھی ہوئی کسور کی میتھی ان سب کو ڈال کے ہلکی آنچ پہ دم لگا دوں گی سو آئی ہوگ سو کے آج کی جو ریسیپی ہیں میری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی سو جو ہے مجھے اپریشیٹ کریں موٹیویشن ملتی ہے اور لائک شیئر سبکرائب کیا کریں دیکھ کر اور جو ہے نا تھام کا نشان ضرور پریس کیا کریں اس سے آپ کا کچھ نہیں ہوتا مجھے تھوڑا سا موٹیویشن ہو جاتی ہے ملیں گے کل نای ریسیپیہ ولاغ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا اور میں لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی جب دم لگ جائے گا پورا سو یہ اس کی فائنل لوگ تو کیسی لگیا آپ کی ریسیپی یہ میں تھامز دکھا رہی ہوں اللہ حافظ